السلام علیکم میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد کراچی کے لوگوں کو ایک بات پہ آگائی دینا ہے کہ کراچی میں گرمی کے بڑھنے کا رجحان اور کچھ سالوں کے اندر گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی جس سے جانی نقصان ہونے لگا یہ ایک ہمارے سابق سٹی ناظرم جن کا زمین اچانک جاگ گیا وہ محبے وطن بن گئے ان کے دور کے اندر یہ کولو کاربس نامنا درخ لگایا گیا جس کی خطوصیات یہ ہیں کہ یہ زمین کا سارا پانی چھوڑ لیتا ہے اس درخ پہ کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا یہ درخ اتنا قدرناک ہے اور ابھی میں کارساس کی مین شارعہ پہ ہوں یہ تقریباً ہزارہ کراچی میں آگر یہ درخ لگا چکے ہیں اور یہ درخ پڑ گئے ہیں میں سید مصطفیٰ کا محضہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑے لیکے جہائن تھے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا یہ درخ کس میں یہ کام آتے ہیں اس درخ کو ساؤد افریقے کے اندر بینڈ کر دیا گیا ہے چہامر پانی کی پرابلم زیادہ ہو گئی ہے اس درخ کو یہاں پر بینڈ کر دیا گیا ہے ہمارے بیغلت نازم صحاب کمال بیغلت انسان اللو کے پٹھے تمہیں یہ پتہ نہیں تھا ہماری زندگی میں یہ درخ بڑی خرابی پیدا کر دے گا تم نے چاہت پوچھ گئے درخ تو لگایا اب لوگ پوچھیں گے کہ یہ درخ کیوں لگایا نیم کا درخ بھی تو لگایا تھا وہ وجہ یہ کہ اگر نیم کا درخ سو روپے کا ملتا ہے تو یہ درخ دس روپے کا ملتا ہے یعنی کہ نمی روپے کی کرپشن نمی روپے کی کرپشن کرنے کے لئے انہوں نے کراچی کے مستقبل سے کھیل لیا اگر آپ ان سے ابھی سوال کریں گے کہ بھائی یہ درخ آپ نے کیوں لگایا تو یہ کہیں گے تو وہ تلتا حسن کے کہنے میں لگایا تھا میں تو محبت ودن ہوں میرا تو ضمیر جا گیا ہے میری دوستوں سے گزاریش ہے کہ یہ ویڈیو تھی بھیلائیں تاکہ یہ بیغرد کمال صاحب اس بات کا جواب دیں اور کراچی کو انصاف دیں یہ بیغرد ترین انسان ہیں یہ دیکھیں سارے درخ ہوئی لگے ہیں جو ہمارے بیغرد کو خراب کرتے ہیں اس درخ پہ کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا اس درخ کا کام صرف گرمی کو بڑھانا ہے زمین کو خوش کرنا ہے برائے مرمانی اس میسیج کو آگے بھیلائیں